سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اغوا کیا ہے مجھے کس نے اغوا نہیں کیا ہے آپ کو کوئی نشاور چیز آپ کو کھلایا یا پلایا کسی قسم کا زور زبردسی پریشل دباؤ آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں کیوں آئی ہو شادی کرنے کس کے ساتھ شادی ہو رہا ہے عمران کے ساتھ عمران کو آپ کب سے جانتی ہو چھ ساتھ پانچ سال ہو گئے اچھا اور شریف انسان ہے تو آپ نے ان کا گھر وغیرہ دیکھا ہے تو آپ کماری ہیں یا طلاق یافت ہیں کماری کماری ہو اس سے پہلے آپ کا کہیں نکاہ تو نہیں ہوا ہے نا غیر شادی شدہ ہیں مسلم ہیں عاقل اور بالغ ہیں اپنی ہوش اور آواز کے ساتھ ہیں آپ کا اکدو نقاہ بطریقت و شریعت و سنت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با عوض کل حق مہر پانچ لاکھ روپیہ سکرہ جلو وقت پاکستان غیر معجل یعنی اندر طلب کی وجہ میں روبرو ان گواہوں کے میں نے عمران علی بن رسول بخش کو آپ کے ایک دو نکاہ یعنی زوجیت میں دیا اور بخش دیا کیا آپ کو قبول ہے 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 اچھا عمران علی بن رسول بخش انہوں نے آپ کو بلیک مل کیا تمہیں ڈرائیا دمکایا شادی پر مجبور کیا کسی قسم کا کوئی دبا پرشل پہلے سے تمہارے کتنی بیوی ہیں غیر شادی شدہ ہیں آپ ان کے ساتھ وفا کریں گے جفا وفا کریں گے اچھا تو آپ مسلم آقل بالے ہیں اپنی ہوش اور آواز کے ساتھ ہیں آپ کا ایک دو نقاب طریقت و شریعت و سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم با عوض کل حق مہر پانچ لاکھ روپیہ سکرہ جلو وقت پاکستان غیر معجل یعنی اندر طلب کی وجہ میں روبرو ان گواہوں کے میں نے سویرہ سویرہ بند غلام نبی کو آپ کے ایک دو نکا یعنی زوجیت میں دیا اور بخش دیا کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ بینہم کما لفت بین آدم و حووہ اللہم اللہ بینہم کما لفت بین ابراہیم و سائرہ اللہم اللہ بینہم کما لفت بین یوسف و زلیخ اللہم اللہ بینہم کما لفت بین موسیٰ و سفورہ اللہم اللہ بینہم کما لفت بین محمد و خدیجت الكبرہ اللہم اللہ بینہم کما لفت بین علیہ و فاطمہ یا اللہ جو نکا ہوا اس میں برکت اطاف فرمائے دونوں میاں بیوی کو اس نکا پر استقام نصیف فرمائے پیار اور محبت کی زندگی نصیف فرمائے نیک ساتھ